اسلام علیکم میں ہوں تحمینا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ڈیفنس واقعے کی اور چھے امواد کی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر آپ کے ساتھ بات کی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں ان کے گھر پر گئی ان کے گھر پر جا کے جو کچھ میں نے دیکھا وہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو لڑکا ہے کم عمر ڈرائیور ملزم اس کی فیملی باعثر ہے مضبوط فیملی بیک کراؤنٹ ہے اور اس باپ نے یعنی جو ملزم ہے اس کے باپ نے آج تک اس وقوعے کو میرے خلال دو تین دن چار دن ہو گئے اس وقوعے پر رفاقت کو فون کر کے افسوس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ آپ رفاقت کو فون کر کے ان سے افسوس کر لیں کہ بھئی آپ نے غلط غلط ہو گیا میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے کوئی نہیں اللہ آپ کو صبر دے حوصلہ اوپر اوپر سے ہی کر لیں نہ دل سے کریں اور جھوٹے ہی کر لیں جھوٹی شرم کھا لیں نہیں کھائی کسی نے افسوس نہیں کیا میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ بھی کوئی ویڈیو بیان دیں جی ہاں جی میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے معافی دے دیں گے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ایک انسانیت کے ناتے انسان اتنا تو کہہ دیتا ہے اتنا بھی نہیں کہا آج تک اس کے باپ سے کبھی یعنی رفاقت صاحب سے کبھی فون کر کے نہ معذرت کی گئی ہے نہ حوصلہ دیا گیا ہے نہ اموات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ تو انسانیت ہے یہ تو حالات ہے اس معاشرے کے تو ہم یہاں کیا امید نہیں کرتے ہیں ان کو اٹلیسٹ رابطہ کرنا چاہیے تھا افسوس کرنا چاہیے تھا آگے جو قانون کہے گا آگے جو کاغذ بھرے جائیں گے پولیس کی جانب سے فیصلہ تو انہی پر ہونے ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح لیکن افسوس تو اگر ایک محلے میں بھی کوئی فوت ہو جائے اور اس کے گھرانا جانا نہ ہو تو ادھر بھی لوگ انسانیت کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویلاغ میں بتایا کہ رفاقت جو کہ چار چار گھنٹے ساڑھے تین تین چار چار بلکہ سب بھی کچھ زیادہ شاید اگزیکٹس اگر میں منٹس کچھ شاید میری گفتگو میں آگے پیچھے ہو جائیں اتنی دیر ایک بندہ تھانے میں جا کے بیٹھتا ہے بیان دینے کے لیے اس کے پیچھے اس کی ایک ہی بچی جو چودہ سال کی شاید تیرہ سے چودہ سال کی ہے وہ رود ہو رہی ہے وہ بے ہوش ہو رہی ہے تو کیا یہ بیان گھر آکے نہیں لیا جا سکتا تھا میں نے یہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا جب ہم بات کرتے ہیں سی ٹیو آفیس کی سی ٹیو آفیس چیف ٹرافک آفیس چیف ٹرافک آفیس سے ڈیفنس کی جب ہم بات کرتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تو تقریباً اکتیس کلومیٹر کا یہ راستہ ہے اور اس چیز کو لگ جاتے ہیں تقریباً پچاس سے پچپن منٹس لگ جاتے ہیں ہمیں جائے وقوعہ پر پہنچتے ہوئے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا سی ٹیو صاحب اپنے آفیس سے نکلے موقع پر گئے جا کر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جو ہم سب نے دیکھا میں نے بھی دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہماری سے بات بھی ہوئی اس بیان پر حوالے پر ہماری بات بھی ہوئی ہے اب اکتیس کلومیٹر کا راستہ تیہ کر کے سڑک پر کھڑے ہو کے وہ بیان آپ نے جاری کیا کہ جی ایف آئی آر ہوگی بہت اچھی بات ہے آپ نے کانون جو ہے اس کو مزید ایکٹیو انداز میں اور ویڈسٹرکلی انداز میں آپ نے بتایا کہ ایسے ہوگا آپ گھنٹے کا سفر تیہ کر کے وہاں پر گئے نہ سڑک پر کھڑے ہو کے آپ نے ویڈیو بیان بنایا اور اس کو نشر کیا وہ وائرل بھی ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اب وہاں سے ظاہر ہے اپنی مصروفیات کے مطابق واپس چلے گئے اور اپنے معاملات کو آپ نے دیکھا اپنی ڈیوٹی کو آپ نے دیکھا اور باقی جو آپ کی ضروریات زندگی تھی آپ نے اس کو دیکھا میں اپنے ویڈاگ میں چیک چیک کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ رفاقت صاحب کے گھر اگر تفتیشی آ جاتا بیان لینے تو کون سی قیامت ٹوٹ جانی تھی یا آسمان نیچے آ جانا تھا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ ہمارے تھانوں کی یہ روایتیں ہیں کہ ٹانگ ٹوٹی بھی ہو تو وہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ آئے گا تھانے میں اور آ کے بیان دے گا اس کے گھر سے چھے جنازے اٹھے تو وہ تھانے آئے گا اور بیان دے گا کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مناسب ایک میڈیوکر فیملی سے ہے یہی معاملہ کسی تگڑے گھر کا ہوتا تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے پوری دنیا چیک چیک کے کہتے ہیں پورا لاہور چیک کے کہتے ہیں جن کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو چکی وہ سب اس بارے میں بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سی ٹی او آفیس سے ڈی اچے کی جہاں پر وکوا ہوا اکتیس کلومیٹر اور سی ٹی او آفیس سے شاداب کولونی کی جب ہم بات کرتے ہیں رفاقت صاحب جن کے گھر سے چھے جنازے اٹھے تقریباً بیس سے بائس کلومیٹر کا یہ راستہ ان کا بنتا ہے جو ٹرافک کی وجہ سے یا رش ہونے کی وجہ سے اگر ہم کہیں تو تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ پہ ان کے گھر تیس سے پینتیس منٹ پہ ان کے گھر پہنچا جا سکتا ہے اب آپ تصویریں اتروانے کے لیے اور بیان دینے کے لیے اسی جگہ پر ڈیفنس میں کھڑے ہوئے ویڈیو بیان آپ نے جاری کیا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر تازیت کے لیے بھی جانے ہیں آپ اس کے گھر تازیت کے لیے چلے جاتے ہیں کوئی تھوڑا سا اس کا دل بہل جاتا کوئی تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہو جاتا کہ میرے ساتھ گمج کر دی ہے میرے ساتھ سی ٹیو صاحب کھڑے ہیں اور اس پر بقاعدہ کام ہوگا اور شاید مجھے انصاف ملے جب تک انصاف نہیں ملتا تب تک انسانی سمید بھی ہوتا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا مجھے انصاف ملے گا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو ڈاکس آب آئی جی صاحب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈاکوں کو پکڑا ہوتا ہے تو ان لیگل انداز میں آپ ایک ایک مہینہ ڈاکوں کو رکھتے ہیں کیونکہ ریکووری کرنی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے اگلوانا ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے ریمانڈ لیتے ہیں مختلف قسم کے پیپرز کو کالا کر کے پیپرز کو کالا کرنا سمجھتی ہیں آپ پیپرز کو کالا کر کے جو جت صاحب کو دکھائی جاتی ہے اور پھر ریمانڈ منظور کروایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ریمانڈ ملے اور آپ اس پر کام کرنے کا اپنا آغاز کریں مزید بہتری کریں تو اس معاملے میں آپ نے پیپر کالے کیوں نہیں کیے کیا وجہاتی چھے جانے کیا آپ کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں تھی یا بس ٹھیک ہے کام ہو گیا ایف ایار ہو گئی باز قتم ہو گئی تین سو بائس لگائی بھی آپ لوگوں نے اس کے اوپر مجھے تو کہیں پہ تین سو دو نہیں نظر آئی مجھے تو کہیں پہ مرڈر کی کوئی دفات نہیں نظر آئی ہے کہ بندے مر گئے ہیں چلیں جی پہلے نہیں لگائیں ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ سے بندے مرے لیکن بعد میں تو مر گئے بے شمار ایسے کیسز میں نے دیکھے جس میں ہسپیٹرلائز ہوئے لوگ اور پھر جب ڈیتھ ہو گئی تو آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دی قتل کی دفات یعنی کہ تین سو دو کی تو اس ایف ایار میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا آپ نے نہیں جد صاحب کے سامنے رکھی اور نہ کوئی آپ نے اس کا ریمانٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی کس نے جناب پولیس نے اس اچو صاحب نے آئیوں نے کیوں نہیں پیش کیے ضرورت نہیں تھی اچھا جی ضرورت نہیں تھی کوئی جسمانی ریمانٹ اس لڑکے کا اس بچے کا منظور نہیں ہوا اور اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ٹھیک جی جوڈیشل کر دیا گیا آپ کے اس جوڈیشل کرنے سے یا آپ کے تھانے میں اس کو بار بار بلانے سے آپ اپنا ایمیج اس باپ پر اس گھرانے پر کیا ڈال رہے ہیں جس کا کوئی بندہ ہی نہیں بچا واحد ایک آدمی رفاقت بچا داماد اس نے کھو دیا بیٹی اس نے کھو دی ہے بیوی اس نے کھو دی ہے پوتا اس نے کھو دیا ہے نواصا اس نے کھو دیا چھے لوگ اس دنیا سے اس گھر کے چلے گئے ہیں تو آپ کیا ایمیج ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ جی تھانے آئیں آ کے آپ بیان دیں گے ضروری کام ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی پولیس کی حد تک جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے پھر عدلیا کی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جو ڈیشل کر دیا گیا پھر میں نے فیکٹس انڈ فگرز آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ سیٹیو آفیس سے ڈیفنس 31 کلومیٹر ہے اور سیٹیو آفیس سے جو شاد آپ کو لونی ہے وہ جناب 22 کلومیٹر وہاں پہ جانے کی توفیق آپ لوگوں کو نہیں ہوئی اس کے بعد تصاویر کشی کی ہمارے ہاں بہت اچھی روایت قائم کر دی گئی ہے کہ کام تو پہلے میڈیا کا ہوا کرتا تھا کہ اپنے پاس رکھتے تھے جناب کیمرہ اور مائک اور یہ چیزیں کہ جو جہاں جس طرح سے ہوتا تھا وہ بیان کر دیا جاتا تھا اور لوگ اس کو دیکھتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا لیکن اب یہ والا دپارٹمنٹ تمام دپارٹمنٹس نے سنبھال لیا ہم سی ٹیو کی بات کریں ہم ایس پی کی بات کریں ہم ڈی آئی جی کی بات کریں ایس ایس پی کی بات کریں آئی جی صاحب کی بات کریں تو سب کے ہاتھوں میں کیمرہ پہلے نظر آتا ہے یعنی انہوں نے یہی سے لوگ رکھ لی ہیں جن کے ہاتھوں میں کیمرہ نظر آتا ہے اور وہ وہاں پر اگر کوئی پودا بھی لگا رہا ہے تو اس کی بھی تصویر اتارتے ہیں اور اتار کے شائعہ کر دیتے ہیں جی آئی جی صاحب نے پودا لگا دیا فور اگزامپل بات کر رہی ہوں اچھے یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں جناب کام کرتے ہیں تو عوام کے سامنے رکھتے ہیں یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کیا آئی جی صاحب یہ مناسب نہ ہوتا کہ آپ رفاقت کے گھر جاتے اس کی دادرسی کرتے اس کا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ سنتے اس کو کوئی حوصلہ دیتے کوئی تسلی دیتے کہ یار کوئی بات نہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب لوگ دنیا سے گئے وے واپس نہیں آسکتے لیکن انصاف تو دیا جا سکتا ہے وہ باپ رات کو سوتا کیسے ہوگا جس کو یاد آئے کہ چھے جناسے پڑے میں چھے قبریں ساتھ ساتھ ہیں میرے گھر آنے کی میری آنکھوں کے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے نواسہ چلا گیا پوتا چلا گیا اہلیہ چلے گی یہ چھوٹی بات ہے اچھا پھر آئی جی صاحب تو چلو نہیں گئے ویسے تو آئی جی صاحب بقاعدہ پوری جو بھی اپنا ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر بقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں آم آم اللہ حکام کے حوالے سے تو کیا موسیل نکوی صاحب گئے ان کو توفیق نہیں ہوئی وہاں پر جانے کی اتنا بڑا وقوعہ ہو گیا آپ وہاں پر گئے نہیں آپ نے تسلیل نہیں دیا حوصلہ ہی نہیں دیا بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے نہ کوئی منسٹر نہ کوئی وزیر اعلار نہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی بیان نہ کوئی متعلقہ ایم پی اے کوئی ایم اے کوئی وہاں پر آہ کہا کہ میڈیا کو آپ نے وائٹ کرنا ہے کس قدر غلط بات ہے میڈیا کو بھئی کیوں میڈیا کو وائٹ کرنا ہے آپ نے جو حقیقت ہے وہ آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پولیس کا کیا رویہ ہے عالی حکام کا کیا رویہ ہے الٹا آپ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میڈیا کو وائٹ کرنا تو بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے باقی تو ریمانڈ مہینوں کے بھی بیان کے نام پر سی ٹیو صاحب ان کے گھر نہ گئے اگر گھر جا کے بھی چار تصویریں اتار لیتے تو وائرل تو وہ بھی ہو جانی تھی وائرل وہ بھی ہو جانی تھی بیان وہ بھی چل جانے تھے ٹھیک ہے آپ نے میں یہ نہیں کہہ نہیں ہوں کہ آپ نے سڑک میں کھڑے ہو کے بیان دیا غلط کیا بہت اچھا کیا اس کے گھر بھی چلے جاتے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا کسی نے دادرسی نہیں کی یہ وقت ان کی دادرسی کا تھا کہ ان کی دادرسی کی جائے اس کو حوصلہ دیا جائے اس کو حمد دی جائے اس کو کہا جائے کہ ہاں بھئی ایسے ہو گیا ہے تو غلط ہوا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو انصاف دلانے کی تو اس کا عادہ دکھ ہو جاتا کسی کے دکھ میں برابر کے شریک ہونا سیکھیں اور کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا سیکھیں تاکہ ان لوگوں کے مسئلوں کو جلد از جلد آپ حل کر سکیں